دنیا کے الگ الگ حصوں کے چار آتمگیانیوں کے جیون کے بارے میں جانے اس سیریز میں ستگرو بتاتے ہیں کہ ان چاروں نے کیسے آتمگیان پرابت کیا اور کیسے دوسروں کو آتمگیان پانے میں مدد کی ستگرو ایکسکلوزف پر یہ رومانچک نئی سیریز دیکھیں گرچیت نے اپنے آس پاس کے لوگوں کی اچھا کو نشٹ کرنے کے لیے عجیب و غریب طریقوں کا استعمال کیا تو وہ ایک بہت ہی عجیب اور نرالے گروہ تھے گرچیت کسی شرابی کی طرح پیش آتے ہیں لوٹتے ہیں ہر کسی کے ساتھ برا برطاو کرتے ہیں چیزیں یہاں وہاں پھیکتے ہیں تو اس طرح وہ آس پینسکی کے لیے چرم پرستھتیاں پیدا کرتے رہے گا الگ الگ گروہوں نے اپنے آس پاس کے لوگوں کی اچھا کو نشٹ کرنے کے لیے الگ الگ طریقے کے طریقوں کا استعمال کیا ہے ایک وقتی جو اس طرح کی پرستھتی میں بہت مہتوپون ہیں وہ ہیں گرچیف گرچیف شروعاتی بیسوی صدی کے ایک آدھیاتمیک گروہ تھے جو یورپ میں کافی پرستھ ہوئے تو وہ ایک بہت ہی عجیب اور نرالے گروہ تھے انہوں نے لوگوں کو بہت سے کٹھن کام دیئے ہر طرح کی چیزیں آسپینسکی جو ایک مہان گھنی تگیہ تھے ان کے شششے بن گئے آسپینسکی کی وجہ سے گرچیف پرستھ ہو گئے کیونکہ آسپینسکی نے گرچیف پر کتابیں لکھی وہ اپنے سمائے کے ایک بہت ہی جانے مانے لوگ پریے اور مہان وقتہ تھے ایک چیز یہ ہوئی کی جب گرچیف امریکہ میں بیبھن شہروں میں وقتہ ویدے رہے تھے تو آسپینسکی بھی ان کے ساتھ سپر کر رہے تھے وہ اتھر ہی امریکہ میں ابھی بھی ریل یاترہ والا سمائے تھا جہاں لوگ ٹرین سے سپر کیا کرتے تھے اور وہ ایک ٹرین میں سپر کر رہے تھے اور ڈائننگ کار میں پینٹری کار میں جہاں وہ کھانا کھا رہے تھے اچانک گرچیف یوں پیش آنے لگے مانو وہ نشے میں ہوں وہ چیزیں اٹھا کر یہاں وہاں پھینکنے لگے انہوں نے وائن کا ایک گلاس اٹھایا اور اسے ایک مہیلہ کے اوپر اڑے لیا اور ہر کوئی گسے میں تھا لوگ ان کی پٹائی کرنا چاہتے ہیں لیکن آسپینس کی انہیں بچا رہے ہیں یہ ویکتی آتما گیانی ہے گرچیف کسی شرابی کی طرح پیش آتے ہیں لوٹتے ہیں ہر کسی کے ساتھ برا برطاف کرتے ہیں چیزیں یہاں وہاں پھیکتے ہیں پھر وہاں گارڈ یا جو بھی سیکیورٹی والے موجود ہیں وہ کہتے ہیں آپ انہیں ان کے کیبن میں واپس لے جائیے ورنہ ہم انہیں باہر پھیک دیں گے آسپینس کی گرچیف کو بڑی مشکل سے زبردستی پکڑ کر کیبن میں لے جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ کیبن میں آتے ہیں وہ بلکل شانتی سے بیٹھ جاتے ہیں تو اس طرح وہ آسپینس کی کے لیے چرم پرستیتیاں پیدا کرتے رہے جہاں آسپینس کی جس طرح کے ویکتی تھے ایک بہت اچھی طرح شکشت سسنسکرٹ ویدوان ان کے لیے گرچیف کو سنبھالنا ناممکن تھا میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ میں انوبھاو کی گہرائی ہے تو خود کو کنارے رکھنا بہت آسان ہے ورنہ آپ خود کو کنارے نہیں رکھ سکتے اس کے لیے اس ویکتی کے اندر یا تو بہت ادھک پریم ہونا چاہیے یا بشواس یا انوبھاو کی گہرائی یا تو آپ اپنی جاگروپتہ کو پینا کریں جو ایک زیادہ مشکل کام ہے اس پر لگاتار کام کرنا پڑتا ہے یہ رات و رات نہیں ہوتا لیکن پریم تورنٹ ہو سکتا ہے ہاں یہی وجہے کہ دنیا میں ہر جگہ بھکتی پر اتنا زور دیا گیا ہے ہر دھرم اور ہر آدھیاتمک مارگ میں لوگوں نے ہمیشہ سے پریم کی بات کی ہے کیونکہ اگر آپ اچھک ہیں تو یہ تورنٹ ہو سکتا ہے لیکن آپ کی جاگروپتہ آپ کا ویویک اگر آپ اچھک ہیں تو بھی یہ تورنٹ نہیں ہوگا اس پر کام کرنا ہوگا آپ کو اسے ارجت کرنا ہوگا یہ بس یوں ہی نہیں آنے والا لیکن پریم تورنٹ ہو سکتا ہے بھاونا کا یہی فائدہ ہے موسیقی موسیقی